اسلام علیکم کیسے ہیں جو آپ امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہسے اور مسکراتے ہوں گے اور میں جو ہونا ابھی بھی فیلحال جو کھانسی ہے نا وہ اسی طرح سے بار 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 جیسے ہی بات مطلب کہ بولنا شروع کرتی ہوں تو کھانسی جو ہے نا وہ گلے میں آ جاتی ہے پتہ نہیں کیسے خیر آج جو ہے نا میں نے وہ بڑا ایک اہم کام کیا ہے جو کہ بہت مشکل ہے وہ ہے یہ کہ کچن کا جو کام ہے نا ہم لوگ وہی جو ڈیلی روٹین کے برطن ہوتے ہیں نا وہی وہ آشکر کے تھک جاتے ہیں اور بس یہ ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں یہی کر لیا جائے تو بس بہت ہے اس سے زیادہ کام ہی ہوتا ہے لیکن میں نے یہ سارا جو کام ہے وہ آج کیا ہے کہ کچن کے جتنے جو برطن تھے نا شیلف کے اوپر جو پڑے رہتے ہیں کاؤنٹر پر نا چمچ وغیرہ ہو گیا یا پھر اس بھی کلین کر دیا تھا اور آپ سب کو مزے کی بات بتاؤ میں یہاں پہ جب برطن لگا رہی تھی تو میعا جی بھی ساتھ بیٹھے تھے تو میں نا ایسی بس یہ مجھے نا کلپ میں ایوی بنا رہی تھی جو جہاں بکل میرا یہ نہیں تھا کہ میں اس کو شوٹ کر اس کو ڈالوں گی ولوگ میں نا تو میں کیونکہ بنا نا سچی بتاؤں تو میرا کوئی آج موڈ بھی نہیں تھا تو میرا کوئی آج موڈ بھی نہیں تھا تو بھی ٹھیک نہیں تھی تو آج میں نے سوچا رہی تھا لیکن زاہر سی بات ہے م مجھے نا ابھی تک میری عادت نہیں بن پاری کہ میں ڈیلی ولوگ اپلوڈ کروں پتہ نہیں کیوں میں کبھی کبھی سوچتی کہ میں ڈیلی اپلوڈ کروں لیکن میں نہیں کر پاتی ہوں پھر میرے بہت سارے ویورز ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو زائر سی بات ہے یہی ہوتا ہے کہ آج شوٹ کر لیتی اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیتی تو ہیل مزے کی بار یہ تھی کہ میں یہ سارے برطن اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی نا تو میں نا میعا جی کو ساتھ سنا لی تھی اہمی باتیں نا مطلب کہ بول میں آپ لوگ کے ساتھیں تھی جیسا کہ میں بولی تھی کہ تو دیکھیں ویورز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں نے یہ سارا کچھن صاف کی آج دیکھیں تو میرے جو ہسپنٹ ہیں ویسے تو وہ بہت اچھے ہیں مجھے کام کرنے نہیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں میں نے یہ سارے برطن واش کی ہے طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اور اس طرح سے کر کر کے نا جسے کہتے نہیں ہیں کہ میعا جی کو باتیں وہ اکثر جو ہے گھر میں جو ساس ہوتی ہے کہ سناتی ب بہو کو ہے تو میں سنا آپ لوگوں کو رہی تھی لیکن میں لگا میعا جی کو رہی تھی تو یہ بڑا ایک مجھے کا سین تھا جو کہ چل رہا تھا تو اسی طرح سے میں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی تھی خیر اور ابھی آج مجھے جانا ہے زرہ بزار بھی جانا ہے وہ کیوں جانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو بولوں گی کہ میرے جو جی جا جی ہیں اور یہ رہی ان کی پچھر تو ان کی آج برث دے تھی آج نہیں ملکہ چوبیس کو برث دے تھی آج ہم ان کو ویش کریں اور آپ سب نے بھی ان کو بہت ساری دعائی دینی ہے تو اللہ پاک ان دونوں کو سہت اندوسی والی لمبی زندگی آتا فرمایے ہمیشہ ہوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں بہت زیادہ کامیابیاں جو ہیں اللہ تالہ ان کو نصیب کرے آمین سما آمین تو اصل میں میری اور ان کی جو شادی ہے میری بڑی چسٹر ہے ہم دونوں کی شادی اکٹھے ہوئی تھی اور ہماری انیورسری بھی تھی ابھی 23rd کو نا تو لیکن ہم لوگ انیورسری جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر پائے ہیں اس کا رزن آپ سب کو پتہ ہی ہے جیسا کہ بھی کچھ دن پہلے جو میرے چچا سوسر جی ہیں ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ ہم لوگ انیورسری سیلیبریٹ کریں یا پھر گھر میں ہی کیک شیک کریں تو اصل میں اس دن آسیب بھی تھوڑا سا بیجی تھے کہیں بے کام اپنا جو ان کا کام چل رہا تھا گودام پہ تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کر پائے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں ہے اسے بہت سارے موقع آتے رہتے ہیں تو ویسے میں سو مجھے پہ پوسٹ ڈالتی ہوں کہ میری آج انیورسری ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ سارے میرے ویورز انتظار کرتے رہیں گے کہ لاؤگ نہیں آیا انیورسری کا یا کچھ بھی اس طرح سے زائر سی بات ہے مجھے ہوت بھی تھا کہ ہم لوگ کریں گے بھلے سیمپل سے سادہ سے طریقے سے کریں لیکن ہم نہیں کر پائے ہیں اس دن میاں جی تھوڑا سا بیزی تھے اس وجہ سے تو حیر ابھی آپ لوگوں نے مجھے اور میرے میاں جی کو بہت ساری دعائیں دینای ہے اور جو میری بہن اور ان کے ہسپینڈ ہیں ان کو بھی بہت ساری دعائیں دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی جی میرا جو کچھن کا کام ہے وہ تو ہو گیا تھا کمپلیٹ اور ساتھ کپڑے بھی دھو رہے تھے میں اور انمیش دونوں ہی لگے ہوئے تھے بلکہ اور جس دن کپڑے دھولنے ہوتے ہیں اس دن پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ دونوں مل کر ہی ہم زیادہ تر جو سارے کام ہیں گھر کے وہ کر لیتے ہیں اور آج بھی کچھ اسی طرح سے تھا کہ میں نے اور انمیش دونوں نے مل کر جو سارے کپڑے تھے وہ ب کرتی رہی ساتھ بلکہ میں نے اس دن ساتھ کام کر لیتے ہیں اور باقی کھانا شانا بنانا تو وہ ضائر سی بات ہے ارمیش کو کچھ ہاتا نہیں ہے بلکہ آتا تو ہے لیکن ہم ہوتی نہیں بنواتے ہیں کہ چلو کوئی بچی ہے اور دوسرا زاہر ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے میں کھانا بنانا ہوتی بناتے ہوں اور ابھی بلکہ ارمیش کے جو اببو ہیں وہ بھی آگئے ہیں خانسی جو ہے نا وہ بیچ میں ہوتی رہے گی بار بار تو اس کو ذرا ignore کر دیجئے گا کیونکہ میں بار بار مطلب کو روکتی بھی ہوں نا تو پھر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تھوڑی دیر کیلئی میرا گلہ تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے ساتھ ہی ایک دم سے خانسی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے تو ارمیش کے جو اببو ہیں وہ بھی آگئے ہیں کچھ دن پہلے مطلب کے وہ آئے تھے ارمیش ابھی ادھر ہی ہے لیکن اب چلی جایا کرے گی رات کے ٹائم جیسے پہلے جاتی تھی نا صبح آتی تھی اور رات میں چلی جاتی تھی پھر نیکس دے صبح جو ہے نا وہ آ جایا کرے گی تو اس طرح سے جو ہے پھر ارمیش اب بیا کرے گی تو میں ارمیش کے بولی تھی ابھی اس کی امی نہیں آئی اس کی بہنیں نہیں آئی ابھی جس اس کے اببو آئے تو وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے کچھ یہ تھا کہہ رہے تھے کہ اب ساری جو فیملی ہے وہ واپس آ جائے گی پنجاب سے ادھر ہی تو ادھر ہی ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے تو بلکہ میں کہہ رہی جی کہ اب مجھے تھوڑا سا کام جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ میں کہہ رہی تھی ارمیش اگر میں تمہیں نہیں بھی رکھتی ہوں نا کیونکہ اکثر جو ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ارمیش کام کرتی اس طرح اس طرح سے میں نے کہا کہ میں ہودی جب کام کیا کروں گی تو ظاہر ہے جس دیکھتے بھی ہیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ولوگ ایڈٹ کرنے میں بہت جو ٹائم ہے وہ جاتا ہے وائس آور کرنے میں اور اس طرح سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا اتنا ٹائم جو بیٹھ کر گزرتا ہے اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہو گیا زیادہ تو موٹی ہو گئی ہو تو لیکن کوئی نہیں خیر ابھی میں آہستہ آہستہ میں نے کافی جو کام ہے بلکہ زیادہ کرنا شروع کر دیا جیسے کبھی جھاڑو لگا دیتی ہوں برطن وغیرہ یا پھر کپڑے پپڑے ساتھ بھاش کروا لیتی ہوں اس طرح سے گھر کے کام جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں اور آپ لوگ سوچ ہوں گے کہ ان کاموں سے کیا ہونا ہے مدلل کہ جھاڑو لگا لیا کپڑے دھولیے برطن یہ تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا ان چیزوں سے ویٹ کم نہیں ہوتا تو جی ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو ہماری باڈی ہوتی نا جب ہم کبھی بھی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں یا ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے ہو یا پھر آپ کی ٹانگوں میں درد نہ ہو کیونکہ ہم لوگ جب بچانل سے ہم بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ یا نہیں بہت زیادہ مٹاپا چڑ گیا ہے تو جلدی سے جو ہے نا وہ ایکسرسائز شروع کر دیں سوری میری زبان سے کچھ بڑھ جو ہیں وہ ٹیڑے میڑے نکل رہے ہیں کیونکہ جو گلہ ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے زبان بھی جو ہے نا وہ لڑکھڑا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہاں جب بھی مطلب کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ ایکسرسائز شروع کر لیتے ہیں تو ہوتا کچھ اس طرح سے کہ ایک دم سے پھر باڈی کے جو مسلز ہمارے جو ہے نا وہ بہت زیادہ درد دونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی لئے جب ہم کبھی بھی تھوڑا سا مطلب کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگا کر رکھیں گے تو ہماری باڈی ہمیشہ ا top لگے کہ ہمارے ایکسرسack و شروع کر آیا ہے تو میں ان کو سلام کرتی ہوں ماشe اللہ سے اس عمر میں بھی آ کے وہ کبھی تھکتی نہیں ہے کاموں سے جتنا مرضی کام کر لینا وہudہ تھی نہیں ہے کیونکہ ان کو ساری لائف ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے وہ ابھی بھی ووک بھی کرتی ہیں یوگا بھی کرتی ہیں سارا سارا دن kró کے چن میں بھی کھڑی ہو جائیں گی نا تو ماشاء اللہ سے وہ صحیح ہے ایکٹیو ہے اور ہم جائسے ہی مطلب تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں کہ کن کریں رات کو بیمار ہو کے پڑ جات بخار ہی چڑھ جاتا ہے جس میں تھوڑا سا زیادہ کام کر لو تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو بس یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کاموں میں گھر کے کاموں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے تو ہماری ورڈی بھی جو ہے ومک رہے گی اور ہم لوگ اگر ایکسر سا ایکسر سا یار کیا ہو گئے ایک دفعہ اگین سوری کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری زبان ہے وہی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے میں بتا رہی تھی کہ جب ہم ورمک رہتے ہیں گھر کے کام کاج کرنے میں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب بھی ہم ایکسرسائی یا واک شروع کرتے ہیں تو اس سے پھر ہماری بوڈی جو ہے ہمیشہ ورمک رہتی ہے تو اس سے ہمارے مسل جو ہے وہ پھولتے نہیں ہیں یا پھر ہمیں جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم ایک دم وہ ایکسرسائی شروع کرتے ہیں تو ہمیں جو بہت زیادہ درد ہوتی یہاں تک کہ ہمیں میڈیسن لینی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جا کر کہیں تھوڑا سا غرام ملتا ہے تو خیر ابھی میں بزار آئی ہوں تو بزار آج مجھے گفت خریدنا ہے کسی کے لیے لیکن میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کس کے لیے گفت خریدنا ہے انشاءاللہ آنے والے ایک دو فلوگ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بلکہ آپ سب کو ساتھ لے کر جاؤں گی ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو اسے کوئی چیز چھپاؤں گی تو ہیر میں دو تین شاپس پہ گئی تھی تو مجھے کہیں بھی کچھ سمجھ نہیں تھا آرہا کہ میں کیا خریدوں کیا خریدوں پھر جب میں یہ والی جو بھائی ہیں ان کی شاپ پہ آئی تھی تو یہاں پہ آتی ہی جو ہے بہت خوبصور سی ماشاءاللہ سے ان کے پاس سندریاں تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ آیت الکرسی بھی ہے اور چاروں کل بھی تھے اور اس کے علاوہ کلمہ لوہے قرآنی یہ وہ ماشاءاللہ سب کچھ جو ہے ان کے پاس پڑھا ہوا تھا تو پھر میں نے بھائی کو بولا کہ فل اگر آیت الکرسی مجھے ایک مل جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے وہ ایک پڑھی بھی ہے لیکن وہ سیل ہو چکی ہے اور میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے پھر میں جہیں پسند آئی تو میں نے پھر یہی جو ہے وہ پیک کروا لی ہے تو ان شاء اللہ ان کے لیے لئے وہ تو میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے آنے والے ایک دو لوگ میں تو اس کے ساتھ ہی ابھی بھائی کہہ رہی تھے کہ میں آپ کو بہت اچھے سپیکنگ کر دوں گا تو میں نے کہا کہ بالکل آپ پیک کر دیں اور یہ جو بھائی ہیں یہ بھائی ہیں نا یہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑے شوخ سے دیکھتے ہیں اور ان کا جو زین بھائی ہیں مبشر صدیق مبشر بھائی ہیں اور زین بھائی ہیں میں بہت شور سے دیکھتا ہوں آج کل وہ کراچی میں آئے ہیں اور بھائی سے بلکہ بات کرنے لگی میں نے کہا کہ وہ بھی سیالکٹ گیا میں بھی سیالکٹ کیوں تو کہہ رہے تھے بڑا ہوش ہو رہے ہیں ایسے بھائی نے کہا کہ میرا جو فیس ہے وہ نہ آئے میں بہت شور سے دیکھتا ہے تو ہر یہ بھائی کر دیں کہ جلدی سے مجھے گفت کو پیک پھر ہم چلیں گے نیکس شاپ پہ مجھے اور بھی کچھ چیزیں خریدی ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ضروری شیئر کروں گی انشاءاللہ اور ابھی آیا ہم جی اپنی اپنی نیکس شاپ پہ نہیں آئے ابھی آیا ہم نیکس شاپ پہ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ مجھے چاہیے تھے کچھ پلوز مطلب کے بیٹ پہ رکھنے کے لیے جو پہلے والے ہمارے جو تکیے ہیں وہ خراب ہو گئے نا تو پھر میاں جی کہہ رہے تھے کہ تم دیکھ لو روز ہی رات کو سوتے بعد بولتی ہو کہ تکیے خراب ہو گئے تکیے خراب ہو گئے تو ابھی جو ہے نا زائر سی بات ہے جو سونا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ اپنا بستر ہوتا ہے سارا دن کے تھکن ہوتی ہے تو رات کو یہ ہوتا ہے کہ سکون کا بستر ہوتا ہے وہ ہاں پہ سو جائے اور ابھی یہ جو میٹرس ہے نا میاں جی دیکھ رہے تھے یہ سپرنگ والا ہے تو اور اس کی جو پرائس ہی آئی تنگ وہ چوبیس ہزار بتائی تھی بھائی نے لیکن جو سپرنگ والے میٹرس ہوتے ہیں نا تو مجھے ہی لگتا کہ وہ اتنے مطلب کچھ ہوتے ہیں اور کیونکہ میرا جو بھائی ہے نا اس کے پاس بھی سپرنگ والا ہی میٹرس تھا تو وہ اکسر رینا سپورٹ کر کہتا تھا پتہ نہیں کیوں نیدر چھینی آتی مزے کی نیندی آتی کیا سارا دن کام کرنا ہوتا ہے رات کو آ کر سونا ہوتا ہے تو وہ ہی پتہ نہیں کیوں کیا مسئلہ ہے نا تو ایک دن وہ پرانے والے بیٹ پر سو گیا تھا جو ہمارا بہت پرانا میٹرس ہے نا اس کے اوپر سویا تھا تو پھر اگلے دن کہہ رہا ہے کہ آج کتنے دن بعد میں بڑے مزے کی نیند آئی ہے مجھے تو مجھے نہیں پتہ میرے جو روم کا میٹرس ہے وہ چینج کرو تو پھر جو ہمارے والے بہنے جب ہم پانچوں بہنے جب ہماری شادی بھی نہیں ہوئے بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب کا وہ میٹرس ہے اور ماشاء اللہ بھی تک بہت زبردست ہے وہ والا اور پھر جو ہمارے بہنوں والا میٹرس تھا وہ پھر امی نے نیکس دے کیا کیا کہ جو سپرینگ والا میٹرس تھا وہ ہمارے والے روم میں شیفٹ کر دیا جو بہنوں والا روم تھا اور جو بھائی کو پرانے والا میٹرس دیا تو پھر اب یہ ہے کہ اس کو وہ ہی اچھا لگتے اور اسی بے وہ سکون سے سوتے اور اصل میں کچھ نیا بھی تھا میٹرس جو بھائی والے تو شاید نیا کر کے بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہی ایک تو اکڑاوہ ہوتا ہے بہت زیادہ تو سیدھی کمر بھی رہتی ہے تو جو مزا آتے ہیں جو مزا آتے ہیں ایک ڈھیلا سا نرم سا اور جو مزا آتے ہیں پرانے کپڑے پہنے میں اثر مزا آتے ہیں تو وہی چیزیں ہوتی ہیں نین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا بسطر کا اچھا ہونا ویسے تو اکثر سنا ہوگا آپ نے کہتے ہیں کہ جب نیند آتی تو نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کانٹوں کے بسطر پہ بھی نیند آ جاتی ہے لیکن ہم زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یار مطلب کہ سکون والا بسطر ہو رہا آپ کو تو یہاں ہوا توہر یہ دیشار شہدہ جو ہے کام کیا ہاں تمہارے کمس کاروں کو رہے ہیں لیکن میں جو رہا ہمجھ میں کہfach بھی delight جانب میں کے لئے کہ آپ کو شہدہ ز counts تو اثر موت سے کسر کٹھنےug خور کی دائیں وصلے آتے آتی کے لیگا bientôt تو ساپر عکم کیاkah کیا فوراں سے پہلے میں نے اوپر چڑھایا مجھے وہاں سے جائے ہیں اس کا گھا ہے توہر وسط کے علاوہ میں بہتا ہے آپ کو جسے سب کو دکھاؤں گی کیوں نہیں دکھاؤں گی سن کو پھر زیارت کام شام کر بہتا ہے توہر سب کو کھانا بہتا ہے اور اب میں بستر میں بیٹھ ہوں جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا توہر سب کو تھا ہے کہ مجھے دکھایا کہ میں نے یہ چیزیں نہیں جو میں لے کر رائی تھی چلmoi صلی mama ایک بہت کی پہلے میں پہلے ہوں اسے ایسی ہی کے لئے ایک ہاں نے اسے سر listening جو اس میں باہم کارپ Seriously ہم ن Haloствуہاں کا جب آپ کے لئے Parوں کے میں جانتے ہیں لہا رہے جب سر بھی بھی میرے اسے وقت رجھا بJeremy میں آپ کے کہتے ہیں اگر آپ کو پ likenار کرل جن پہلے اسے پ لئے کرل کرلے جا لوگی کررے بھی ہم جانتے ہیں تو میں ہر بھائی کو بہت کو کہے آپ کے گناہ پی�� کشاندے اور کوئی قلق کرلے طے پر صلی authorities کیونکہ جو زیادہ ہیٹ ہے وہ بھی ڈیمیج کر دیتی ہے تو اسی لیے میرا تھا کہ بس میں نے کبھی کبار یوز کرنا ہے تو میں یہ والے لے کر جاؤں تو ہیر ابھی میں یہ لے کرائی ہوں بہت ہی نورمل پرائس ہے ایتھنکہ یہ مل گیا تھا اور اس کا جو ہیٹ ہوتی ہے جو کم اور زیادہ کرنے کا بھی اپشن سائٹ پہ دے رکھا ہے تو اس طرح سے ابھی بچوں کی آواز آنے لگی تو حسین جو ہے وہ رو رہا تھا اب اس کو چکے روا کر واپس آئی ہوں تو خیر یہاں پہ میں یہ سٹیٹنر کا ہی بتا رہی تھی کہ اچھا ہے میں اس سے ایک دفعہ سٹیٹ کر کے بال دیکھ بھی لیے ویسے تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہے میں نے مطلب کہ خرچہ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کبھی کبار کرنے کے لیے سائے دیلی سٹیٹ بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جو ہیٹ ہے وہ بال خراب کر دیتی ہیں اور ابھی اس کو رکھے جلدی سے پھر میں نے جو دکھاتی ہوں آپ کے دوسری چیز میں کیا لے کر آئی ہوں جن بھائی سے میں چیزیں لیتی رہتی ہوں نا انہوں نے آج ایک نئی چیز دی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے جی لیوان ہیر سیرم ہے جو کہ میں لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہے سردیاں ہیں اور جو بال ہیں وہ اکسر ہی مطلب کہ وہ جاتے ہیں جیسے فریزی فریزی سے جیب سے مطلب کہ اڑے اڑے سے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہے یہ والا لیوان ہیر سیرم تھوڑا سا ہاتھ پہ لو بالوں پہ لگا لو بال جو ہے وہ آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں تو دوسرا جو ہے یہ وڈی سپریت ہے جو کہ میاں جی لے کر آئے تھے اپنے دیئے اور اس کے ساتھ ہی جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے یہ اچھا جی یہ جو ہے بھائی نے مجھے دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کی شاپ سے کافی چیزیں جو ہے وہ لیتی رہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ نیا ہے تو آپ نے بتائیے گا کہ اس کا جو مطلب کہ یہ کس طرح کا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے تو میں ایک دفعہ یوز کر چکی ہوں یہ ہیر ماسک ہے ایک نمبر چیز ہے ایک دو تیک تیار ٹون تیار ٹون تیارا۟ تیاری تیا ڈیارا ٹون تتار ٹون ہوا ٹون تیار wisely